بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب نے بہت زیادہ جوش و خروش سے بہت ساری باتیں کی لیکن آخر کار میز پر آنا پڑا ہر چیز اردین میز پر ہی حل ہوتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ٹی او آرز کے حوالے سے بارہ رکنی کمیٹی بنائی جائے گی چھے ارکان حکومت کے ہوں گے اور چھے ارکان آپوزیشن کے ہوں گے یہ ارکان مل کر ٹی او آرز بنائیں گے اور ان کو ٹائم فریم دیا گیا دو ہفتے کا اس میں بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے پھر کوئی نیا مسئلہ شرو تو نہیں ہو جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرماؤں گی بریگیڈیا ریٹائر فارو خمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ تنویر صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں ٹی او آرز کے معاملے پہ پہلے کیوں نہیں میں اس پہ آگئے پہلے کوئی اپنا ٹی او آر دیتا ہے دوسرا اپنا ٹی او آر دیتا ہے حل نہیں ہو سکا معاملہ اس پہ پہلے کیوں نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے جو بھی ہوا ہے ون لائنر تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم امریک نون کی حکومت خطرناک زون سے نکل گئی ہے چھے میمبرز ان کے پاس گھر سے لے کے چلے ہیں اگر اے این بی اور پیپلز پارٹی کو یہ ساتھ ملا لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جس کے امکانات ہیں کہ یہ ہو جائے گا سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ گیا پارلیمنٹ اب فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو انڈرسٹرنی چل رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ حکومت کو مسئلہ نہیں ہوگا دوسری بات جس سے حکومت بچ جائے گی وہ یہ ہے کہ چونکہ اپوزیشن کے ہاتھ بھی صاف نہیں ہیں اور خاجہ سب کہتے ہیں سوال وہ اٹھائے جس کا اپنا دامن صاف ہے یہ جو ٹی او آرز بنانے کے لیے کمیٹی کا جو دہرہ کار بنایا گیا ہے وہ اتنا انٹریسٹنگ ہے کہ اب وہ آف شور کمپنیوں تک محدود نہیں رہا اس کے اندر کرزے ماف کرانے والے بھی آگئے اس کے اندر کیک بیکس والے بھی آگئے کرپشن والے بھی آگئے یا میں اپنی بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی جن لوگ کا فیصلہ کرنا ہے ان ٹی او آرز میں عمران خان بھی آگیا ہے جھائنگیر ترین بھی آگیا ہے علیم خان بھی آگیا ہے آسف زرداری کو بھی یہ پوچھ سکیں گے جنرل شرف کو پوچھ سکیں گے چودری برادران کے پاس دولت کہاں سے آئی کیسے آئی کیا ان کی ہسٹری رہی یہ ان سے پوچھ سکیں گے جب اتنے سارے لوگوں سے پوچھیں گے اور اس کے بعد ٹی او آرز بنا کے یہ جوڈیشنل کمیشن کو بھیجیں گے جوڈیشنل کمیشن سال ڈیر سال دو سال لے گا پھر دوہزار ٹھارہ کے الیکشن آ جائیں گے میرا یہ خیال ہے کہ پولوں کے نیچے سے پانی بہت بہ گیا ہے اور کوئی ایسی خاص پریجنگی مجھے تو لگ رہے ہے حکومت کی بات مان لی گئے یہ حکومت نے کہا تھا تمام لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا ہر چیز کا جو ہے وہ احتساب لینا ہوگا تو یہ تو لگ رہے ہے جیسے حکومت کی جیت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تنویر صاحب نے یہ جو ریمار گئی ہے کہ حکومت بچ جائے گی چلیں حکومت بچ جائے گی چلیں پارلیمنٹ کے اندر یہ ٹی و آر کمیٹی بنے گی ٹی و آر بنیں گے اور پھر کمیشن پانچ چار پانچ سال کام کرتا رہے گا لیکن پاکستان کی عوام کی نظر میں یہ تمام پولٹیکل پارٹی یہ پولٹیکل سسٹم ڈسکریڈٹ ہو گیا ہو جائے گا اور لڑی ہو گیا ہے اب اس میں کیا گنجائش کہہ رہے گی فاروق صاحب پاکستان کے عوام ووٹ دے رہے ہیں اس پارٹی کو بلدہتی الیکشنوں میں جتایا ہے زمینی الیکشن میں جتا رہے ہیں بدقسمت ہے یہ ملک بدقسمت ہے یہ پاکستان کے عوام جس کے حکمران اور لیڈر وہ ہوں جن کا کام ہوکہ کرپشن پر مٹی ڈالنا ان کا کام ہے یہ تمام لوٹی و دولت کے بارے میں معاملات دے جو خود ان وارڈ میں اسکرنا وہ بیسکیٹی و آرز دار رہے ہیں گمٹ کی بات کریں ان کی مورل پوزیشن حکمرانوں کی گمٹ کی میں بات کروں اتنی لو ہو گئی ہے پاکستان کے عوام کی نظر میں پوچھیں جا کے ریڈی والے سے تو آپوزیشن کے لو نہیں ہوئی فاروق صاحب وہ بھی تو مان گئے تمام چیزوں کے اوپر نائد گئے بات مانتا ہوں یہ ٹیو آز جو ہے یہ سارا اینڈ میں کیا ہوگا یہ کرزے بھی بیچ میں لے آئیں جساں ترویر صاحب نے کہا یہ سارا معاملہ ہے یہ سب آپ اپر میں لوگ ملے ایک ایماندار آدمی ہے صرف ایک ایمانداری ایماندار آدمی عمران خانہ ہے وہ بچارہ جس کی اوپشن کمپنی نکلائی ہے وہ یرگمال وہ بن گیا ہے یہ تمام ویسٹک فورسز یہ جو الیٹ ہے یہ کیسی ایمانداری ہے کہ ایک طرف علیم خان صاحب ہیں دوسری طرف جنگیر ترین اگر ایمانداری کا یہی میار ہے یہی تو میں کہہ رہو نا آپ پیش ان کو بھی شامل کر رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں حالات بیتر ہو پاکستان میں عوام کی عواز ہے کہ حالات بیتری کے در جائے یہ لوٹا وہ پیسہ دیکھیں یہ جو سارا معاملات ہیں اب پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں پیسہ ہوتا تو آج ہمارے فورنسٹین ریزر بھی ٹھیک ہوتے آج لوگوں کی زلگی بھی بہتر ہوتی خوشحالی ہوتی ہے سوالک میں اچھا مجھے یہ بتا دیں ایمکیو ایم نے جو سٹیپ لیا ہے ایمکیو ایم تو بلکل ہی علیدہ ہو گئی کیا وہ صحیح رہے گا وہ اپنا فیس سیونگ کر رہے گا کہ اے نہیں ہاگ ڈار صاحب کا تازہ بیان آیا ہے جہاں چھے چھے ممبرز ہیں وہاں ہم ساتھ ساتھ کر لیں گے ایمکیو ایم کو شامل کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج اسمبلی سے جب جس کی فائنل اپروول ہو تو اس میں ان کا نام شامل ہو جائے لیکن میں فاروق صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دیکھئے کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے یہ میں نے اور فاروق صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اور پاکستان کے اگر یہ کرپٹ ہیں تو کہاں ہیں وہ مقتدر ہلکے وہ جو نیب وہ جو ایف آئی اے وہ جو این آر او دینے والے لوگ تھے دیکھئے بات کہ کیا یہ کمیٹی جو ہے یہ سر محل کا پوچھ سکے گی کیا یہ سویس اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھ سکے گی کیا یہ پوچھے گی کہ خرشید شاہ میٹر ریڈر سے کروڑ پتی ارپتی کیسے بان گیا پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اداروں کا کلاپس ہو چکا ہے انسٹیوشنی سیلیر ہے سیلیر ایف بی آر یہ کامل لوگوں کا تھا یہ تو سیاستدانوں نے ان کا اپنے ویشیر انٹریسٹ تھا انہوں نے اپنے ہاتھ پر چینجھ لیا یہ تو ہم کہہیں جب آپ کے ادارے جو ہیں ان کا سیلیر ہو سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے امپورٹن بات یہ جو ٹیو آر کے آپ چھے چھے ممبر ہیں آپ پوزیشن کے آپ کہنے ساتھ ساتھ کر دیں گے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے بعد شاہ محمود قریشی کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ہے کدھر ہے میری بات سنے کی مجھے تنبیو صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر مرتبہ جب الیکشن کا بھی ہوا تھا پھر دو سال پہلے پھر شاہ محمود قریشی بھائی شاہ محمود قریشی پہ کیوں ڈیپینڈ کر یہ پی ٹی آئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کمیٹی کے اندر شامل ہے گفتو شرید کے لیے دوسری طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے کیا اس بات کی کوئی بندہ زمانت دے سکتا ہے کہ جو فیصلہ یہ کمیٹی کرنے جا رہی ہے اس کو عمران خان تسلیم کر لے گی اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو سامنے لے کر آئے ہیں تو وہ دیفنیٹلی عمران خان صاحب بھی لے کر آئے ہیں تمام چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے رول کے بارے میں بڑی مشکوک قسم کی جو ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی بیک آف نہ کر جائے پیپلز پارٹی میں بھی ایسا لگتا ہے کہ دو دو قسم کے لیڈرشپ ہے ایک بلاول بھٹو اور دوسری طرح زرداری صاحب باتیں یہ سننے میں آ رہی ہیں کہ دونوں میں درارے ہیں ہم نے شو میں کئی دفعہ یہ بات کئی لیکن پیپلز پارٹی کی جو اپنی قیادت ہے وہ اس چیز کی تردید کرتی ہے لیکن on the ground in fact فاروخ صاحب ایسا نظر آتے ہیں اس زرداری صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں بلاول جو ہیں وہ اس کو رد کر کے آگے چل جاتے ہیں انیکہ ہم نے دو دن پہلے کیا یہاں بات کی تھی on ground یہ پروسس شروع ہو گیا کہ ایک طرف ہے پیپلز پارٹی بلاول ایک طرف ہے پیپلز پارٹی زرداری دیکھیں تجی اور مسئلہ زرداری صاحب کو کیا آ رہا ہے کہ بھائی بلاول جو ہے وہ کیوں independent فیصل لے رہا ہے کیوں زیادہ وہ influence میں آ رہا ہے پنجاب کی جو پی 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 لیڈیشپ ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہو ہے آصف ایسا زرداری صاحب نے ایک بیسک فیصلہ کیا ہے جب ہم پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اب پنجاب کو چھوڑ دی ہے انہوں نے کہا جی میری اٹھارہ شگر ملے ہیں سندھ میں لاکھوں ایک اٹھ میری زمین ہے سندھ میں اب میں نے اگر فوکس کرنا ہے اپنے مستقبل کے والے سے تو اب وہ سندھی ہوگا لیکن بلاول جو ہے وہ سوچ رہا ہے فیڈرل لیول کے اوپر وہ اپنی والدہ کی طرح پی پلز پارٹی کو ایک فیڈرل لیول پارٹی بنانا چاہتا ہے اور جو کہ ہونی بیچے یہی تو پاور سٹرگل چل رہی ہے پی پلز پارٹی میں کیونکہ پنجاب پی پلز پارٹی کی لیڈیشپ جو ہے وہ زرداری صاحب کے اس سوچ کے مطابق نہیں سوچ رہی ہے اب امپورٹن چیز یہ دیکھیں یہ انہوں نے کہہ دیا اپنا ریمان ملک نے کہ جی کمیٹی جو ہے یہ تو ہم نے بنائی ہے حالانکہ وہ بلاول نے اس کا اعلان کیا تھا بلاول نے ناراض ہوئے خوشی شاہ ساتھ سے کہ آپ نے کیوں ورک اوٹ کیا آپ کو وہاں پوری تقریر کرنی چاہیی تھی بلاول is very angry اور ریمان ملک کہ ریمان ملک صاحب نے کہا کہ جناب انہوں تو ریزگنیشن کی بات اچھا جب کسی جماعت میں دھڑے بندی ہو جاتی ہے تو کوئی بھی فیصلہ کسی بھی جماعت کے کسی بھی دھڑے سے آئے اس کی کوئی اہمیت رہتی ہے تنویس صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی یہ بلا مبالغہ چاروں صوبوں کو جوڑ کے رکھے ہوئے تھی فیڈریشن کی علامت تھی چاروں صوبوں میں ایک سیاسی عمل اس کے ذریعے چل رہا تھا اب کیا ہوا سات پیپرز پارٹیاں بن گئی ہیں پاکستان پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرین شہید بھٹو گروپ پیٹری آٹ اس طرح سے وہ بینزیر بھٹو گروپ نبیل گبل کی ورکرز جو ہے ناہید خان اور سب درباسی صاحب جو ہیں ان کے بنی ہیں آپ دیکھئے کہ اتنی بڑی پارٹی کا یہ حال ہو گیا نہ اس کا ووٹ بینک باقی بچا نہ اس کی لیڈرشپ کے اندر ہے اور حال یہ ہے کہ ایک دو پیپرز پارٹیاں بڑی ہیں ایک کا جو سربراہ بلاول بھٹو ہے دوسرے کا سربراہ جو ہے آسفلی زرداری ہے یہ کونسی جمہوریت ہے جس میں باپ بیٹا رشتہ دار بھوپو یہ ساری ہی اہم مہدوں کے اوپر براجمان ہے اور ایک براستی سیاست ہے اور ایک خاندان ہی جو ہے اس کے اندر بھی دوسری جماعتوں کے اندر بھی آپ دیکھئے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو استیفات دینا چاہیے رحمان ملک کہتے ہیں یہ بھیانی نہیں دیا یہ لائیو تکریر ان کی پرائیم نیستر صاحب سے باتیں کر رہے ہیں یعنی پیپلز پارٹی یا تو ڈبل گیم کر رہی ہے ایک جو ہے ایک فریق کے ساتھ ہے دوسری پارٹی دوسرے فریق کے ساتھ ہے انڈ ریزلٹ جو بھی ہوگا یہ کمپرومیز جا کے اپنے پتے جو ہے دونوں طرف کا پھل کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے پیپلز پارٹی جس طرف بھی جو ہے وہ کشتی چلی گئی وہاں چلے نہیں میرا نہیں خالی میں سمتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں واقعی جنرل سٹرگل ہے ایک طرف تمام نظریاتی پیپلز پارٹی کے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ زرداری صاحب کا ٹولہ ہے جو جن کا ایمان ہے کرپشن جن کا ایمان ہے پیسہ لیکن ایک بیسک پروم میں بلاول کی بلاول کی ڈیپینڈنس جو کیوں ہے وہ بلکل ٹوٹلی اپنی آپ کو زرداری صاحب کے اسے کنٹرول سے نہیں نکال سکتے سارا پیسہ جو ہمارے پاس خبر ہے بلاول سارا زرداری صاحب کو جو باہر اربو روپے اربو ڈالر ان کے باہر کے اساس سے اس میں بلاول کا بڑا سٹیک ہے لیکن وہ سارا کنٹرول ابھی زرداری صاحب کے پاس ہے تو وہ پیسے کی وجہ سے پاکستانی رام کو سکتے ہیں بلاول نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے نانا کی جو فلسفی ہے اس پہ چلنا ہے یا والد کی دیکھیں پیپلز پارٹی تو غریبوں کی پارٹی تھی یہ تو ان ورکروں کی پارٹی تھی جن کے پاؤں تلے جوتے بھی نہیں ہوتے تھے اگر بلاول بھٹو اس پیسے کو لات مار کے باہر نکلتا ہے غریبوں میں آتا ہے ڈرینگ روم سے پیوز پارٹی کو نکال کے گلیوں بزاروں چراہوں کھیتوں میدانوں میں آتا ہے تو کیا کمی اس کے لیے ہوگی جو محبت بینظیر کے بیٹے کو ملے گی لیکن اس کو اصولوں کا ساتھ دینا چاہیے ہیں پر اس کو ایک کارٹون بھی آیا تھا سوشل میڈیا پر کہ بلاول صاحب زندائیو صاحب سے کار میں پوچھ رہے ہیں کہ ڈیڈی یہ جو پھپو نے جو میرے شہدت کی بات کی ہے کیا واقعی ڈیٹشی ریلی بینٹ یہ غلطی تھی یہ غلطی تھی یا ایسی انہوں نے اچھا ایک تو یہ دوسرا دیکھیں بلاول کا اب سوچنا چاہیے کہ ان کو پارٹی میں زیادہ جمہوریت لے کے آنے کیے ڈیموکرائز کرنا چاہیے پارٹی کو اور بلاول کو یہ بھی کرنا چاہیے دیکھیں نا وہ ینگ آدمی ہے اس کا ویجن بھی ہے کہ پارٹی میں پیپلز پارٹی والے لوگ کہنے پارٹی میں الیکشن ہونے چاہیے پارٹی کے اندر جو فیصلے ہیں ڈیموکراتک طریقے سے ہونے چاہیے اور یہ بڑی سٹرانگ سو چاہیے بھی اور یہ نہیں کہ ساری وراست کے معاملات جو ہے اسی طرح پارٹی چلے ویجن ہونی چاہیے بلاول کے اندر اور بلاول جب تک اپنی ویجن سے آگے نہیں بڑھیں گے اور دیفنیٹلی اپنے اس پیسے کے اندر سٹیک کو فوگو نہیں کریں گے تب تک پاکستانی عوان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ویجن کی بات کر رہے ہیں ناظرین تو ویجن یعنی نظارے لینے کے لیے امریکی جاسوسی تیارہ بھی آیا کہاں آیا بہیرہ جنوبی چین میں جہاں دو تیاروں نے چین کے تیاروں نے انٹرسپٹ کر لیا پکڑ دیا اس امریکہ کے تیارے کو پینٹاگون کی طرف سے اس بات کی جو ہے تعاید کی گئی ہے کہاں گیا ہے کہ ایسا ہوا ہے فاروق صاحب یہ کیا کر رہے ہیں امریکہ چین کے حدود دیکھیں چین جو ہے ساؤڈ چینہ سی میں خاص وہ اپنی جو ملٹری مسل ہے ملٹری مائل ہے اس کو فلیکس کر رہے ہیں وہاں پہ آئیلنڈز ہیں کچھ ایسے جو کہ چینہ نے خود ڈیولپ کی ہیں جن پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے ویٹنام کو پرابلم ہے وہاں پہ اور فلیپینز کو وہاں پہ پہ پرابلم ہے لیکن ساؤڈ چینہ سی میں چینیز نے اپنی نیول پریزنس کیا اس کو بہت بڑھا دیا اور وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کریں گے اور امریکہ کی نیوی کے لیے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ چینیز کی جو سپرمیسی کی جو اپنا جو ان کا اپنا ویجن ہے اور جو ایکشن لے رہے ہیں اب ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے اور نہ صرف ساؤڈ چینل سی میں چینیز تو ہیں وہ تو عربین سی تک پہنچ کے ہیں وہ تو انڈیان اوشن میں پہنچ کے ہیں ان کے تو اب ائرکرافٹ کریئر ایک دو تین وہ اس معاملے میں چاہر رہے ہیں اور دیفنیٹی پاکستان کی مدد کرے گا اظہاری بات ہے اب دیکھیں نا کل جو تین دے سولہ مائی کو جو پہلی چینیز شپ ایکوپنٹ لے کے آئی ہے گوادر پورٹ کی ہو وہاں پہ لنگر انداز ہوئی ہے اب بتائیں یہ دنیا میں یہ چیز ان نوٹس کے ہی ہوگی کہ جناب چینیز شپ جو ہے آج یہ آئی کہ کل کچھ چینیز دو سال بعد چینیز نیویل شپ ہیں وہ آکے گوادر پہ اپنا گوڑویل ویزٹ ہوں گی وہ ریپیر بیس پناہ گا چینیز نیوی کے لیے تو یہ ایک پرابلم گلوبل ہوتا جا رہا ہے جس میں چینیز اپنی ملٹری مائیٹ کو بیانڈ چینیز یہ بیلنس بھی تو ہونا چاہیے نا دنیا میں کی کوئی سردار بن کے بیٹھ ہو یہ تو ایم بیلنس ہی بات ہو جائے گی تنویر صاحب جب امریکہ سینکڑوں میل دور اپنی آرمی یا نیوی کو لے کر آ سکتا ہے تو پر چائنا کیوں نہیں آتا ہے جب وہ وہاں پہ اسلاح بھیجتا ہے فوجی بحری جہاز بھیجتا ہے وہاں پہ امریکہ کا کیا تک ہے یہ بحرہ بحرہ جنوبی چین کے اندر اس علاقے میں چین کے اوپر یہ عزام لگاتے ہیں کہ بہت سے جزیروں پہ چین قبضہ کر رہا ہے اور وہاں پہ چین جو ہے نئے جزیرے بنا رہا ہے اور وہاں پہ اس کے لیے طاقت جو ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے چین کا موقف یہ ہے کہ یہ جزیرے یہ علاقہ اس کی ملکیت ہے اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے اپنی خود مختاری اپنی سالمیت اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کے لیے وہاں پہ غیر فوجی اقدامات کر رہا ہے اب اس معاملے کو امریکہ بڑھا چڑھا کے بھی پیش کر رہا ہے امریکن ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ نے ریسنڈی ایک رپورٹ دی تھی جس کے اندر بہت زیادہ چینہ کے اوپر الزامات لگائے تھے دیکھیں یہ ساری صورتحال اس خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے اس میں ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ عالمی برادری ہے یا یونیٹر نیشن ہے یہ بھی ایسے امور کو حل کرنے میں نکام دکھائی دیتے ہیں ان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کوئی ہے یہ تو سوپر پاورٹ کی بات کر رہے ہیں تنمیر صاحب وہ تو پاکستان انڈیا کے بیچ میں کشمیر کا ایشیو نہیں سولپ کرا سکے وہ یہ کیا کروائیں گے دیکھیں وہ تو ایک اور معاملہ ہے لیکن جس طرح میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی کل انسلنٹ ہوا ہے جس میں امریکن جو سرویلنس ائرکافٹ وہ بھی پٹرولنگ کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں چائنیز جو ان کی کیا کے ڈیولپنٹ ہو رہی ہیں تو ظاہری بات ہے امریکن منٹ ٹو منٹ وہاں پہ ان کی سرویلنس ہے کل چینی جیت تیاروں نے امریکہ کے جسوس تیارے کو روکا اور اس کو دوسو میٹر نیچے آنے پہ مجبور کیا لیکن تنمیر صاحب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا یہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ٹائیوان کے پاس یہ کیسز ہوئے ہیں جبکہ چائنیز ائر فورس کے جو تیارے ہیں انہوں نے امریکن ائر فورس اگر تھوڑا سا چائنیز ایریا میں آئے ہیں ٹیلٹرولی میں ان کو انٹرسپٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ اور یہ بڑی کشیدی ہوئی تھیاریز بھی تو بڑی آتی رہی ہیں ملیشن ائر لائن کا جو تیارہ غائب ہوا اس کے بارے میں بھی بولا جاتا رہا تھا کہ امریکی جزیرے کے اوپر اس کے لوگ ہیں یہ تمام چیزیں بھی تو سامنے آتی رہی ہیں فاروق صاحب بس اب وہی بات ہے نا کہ اتنی سوپر پاور رائیولری ہو رہی ہے وہاں پہ ساؤڈ چینل سی میں آہ کچھ ایسے بار آپ دیکھیں گے انڈین اوشن میں انڈین نیوی جو ہے وہ بھی ائرکافٹ کہہ دیر وہ اپنے اور ماملہ کے طرف چین کے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے آہ بھارت کی فوجی طاقت کو بڑھا کے ویسٹ ایک غلطی کر رہا ہے اور اس خطے کے اندر دیکھئے جو جنگی جنون کو پروان چھرانا جو ہے وہ اس خطے کے مفاد میں نہیں ہے یہاں تو امن کی بات ہونی چاہیے ڈیویلمنٹ کی بات ہونی چاہیے پاورٹی جو بہت زیادہ اس خطے کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے یہ امریکہ اور چین کی جنگ میں جو بھارت کو نوازہ جا رہا ہے یہ بھی مناسب اچھا ایک طرف امریکہ اور چین میں یہ چپکلش چل رہی ہے آپسی جو ہے تناہو چل رہا ہے دوسری طرف ہی میں اس پہ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں کہاں میں اس پہ بیٹھنے کو تیار ہوں وہ چار فریقی جو تمام چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی سامنے آئی تھی پاکستان افغانستان امریکہ اور چائنہ بیٹھ کر افغانستان کے امن اور خطے کے امن کے لیے جو بات کریں گے وہ چیز بھی سامنے اور بات ہے دی اینڈ یہ ہوئی کہ تمام چیزیں مذاکرات سے حل ہوں گی ایک طرف یہ چل رہا ہے دوسری طرف یہ چل رہا ہے فاروق صاحب بڑی کوئی امبیگوز سی سچویشن افغانستان کے حالات جو ہیں یہ یہ ٹھیک طرف نہیں جا رہے ہیں یہ بھی کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں افغانستان کا جو پیس پروسس ہے وہ ڈی ریل ہوا ہوئے لیکن یہ جو کل پانچویں میٹنگ ہوئی ہے یہ چار نیشن جس میں افغانستان کے امریکہ چین اور پاکستان کے سینئر لوگ بیٹھے ہیں پھر ان کی ملقات ہوئی ہے اس میں پھر ایک ریو ہوپ آئی ہے کہ شاید کیونکہ چند دن پہلے جو کتر سے طالبان کے گروپ یہاں پہ آیا تھا اس نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ پیس پروسس میں کوئی لیکن چلنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو سمر افنسیر شروع ہوا ہے طالبان کا جس میں آج سے چند دن پہلے جو کابل میں ایک بڑا خوفناک حملہ ہوا تھا جس میں تقیم ساٹھ ستر لوگ جو مارے گئے تھے ان کے سیکیورٹی فورس کی دفتر تباہ ہوئے تھے سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے بڑی تعداد میں اس نے یہ معاملے کو بڑا اور خراب کر سنگین کر دیا اب یہ افغانستان اور پاکستان میں جو ایک اعتماد سالی کے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوئا وہ اس کو اب وہ کہہ رہے ہیں امریکن بھی کہہ رہے ہیں آپ حکانی نیٹوک کے خلاف کاروائی کریں آپ پاکستان کے سرزمین کو پہلے ہیں وہ پر نہیں باتیں تو لہٰذا ابھی میرا خیال ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب کو بڑی امید کی کرن کہ امید تو کر سکتے ہیں لیکن ابھی کوئی چیز پوزیٹیو سامنے نظر دیا رہی ہے کل کی میٹنگ نے انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ جی ہمیں یہ پیس پروسس کو ریوائیو کرنا چاہیے ایک امپورٹنڈ ڈیویلپن یہ ہوئی ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے گلبدیار حکمت حکمت یار جو ہیں گلبدین حکمت یار ان کے جو اسلامی گروپ ہیں ان کے ساتھ ایک معایدہ تقریباً کر لیا ہے یہ پیس پروسس میں لیکن افغان طالبان کو آن بورڈ لانا حکانی والوں کو آن بورڈ لانا یہ کوئی اتنا آسان کامی ہے امپورٹنڈ بات کنا چاہیے ناظرین کے لیے کہ پاکستان نے بار بار کہا ہے دیکھیں اگر آپ سارے سمجھیں کہ ہمارا ہی فرض ہے اور ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے جو سٹیک ہولڈر ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ بھی لیکن جب اچھا ہوتا ہے تو سارا اپنا جو کریڈٹ لے جاتے جو برا ہوتا ہے تو سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیتے ہیں اس بار بھی کیا یہی ہو جائے گا دیکھیں یہ حضب اسلامی کے گلبدین حکمت یار کے ساتھ جو انیشل بات جیت ہوئی ہے جس کے بعد یہ آمن معاہدہ ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے دیکھیں امریکہ نے حضب اسلامی کو دہشگر تنظیم قرار دیا ہوا ہے اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ان کے کارکنوں کو عام معافی مل جائے گی ان کو بلیک لیسٹ جو یو اینو سے ہٹانے کی وارش کی جائے گی اور یہ بھی ہوگا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر افغانستان میں اپریٹ کر سکیں گے دیکھیں امریکہ کی یا باقی عالمی طاقتوں کی پاکستان سے توقعات کبھی کبھی غیر حقیقی ہو جاتی ہیں بہت زیادہ بڑی ہیں یہ سمیتیں ہیں کہ شاید ایک بٹن دبایا جائے گا اور سارے افغان جو طالبان ہیں یہ مذاکرات کی میز کے اوپر آ جائیں گے ایسا ایسا ممکنی دوسرا وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ حکانی گروپ کے خلاف کاروئی کریں دوسری طرف کہتے ہیں اسی سانس میں کہ آپ ان کو مذاکرات کے لیے کہیں پوری دنیا کی افواج نے مل کے افغانستان پر حملہ کیا اور کئی سال تک کرتے رہے زیادہ تر افغانستان کا علاقہ طالبان کی قبضے میں اندر ہے آپ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو اس کے لیے کچھ باتیں ماننی ہوگی جو پاکستان کے ساتھ آپ نے ایف سولا کے معاملے پہ کیا جو آپ نے بھارت کو اجازت دی کہ سپر میزائل کا تیربہ کرے جو آپ کی پولیسیاں اس خطے کے اندر بلکل بھارتی بالا دستی قائم کرنے کی ہیں اس کا افغانستان کے لیے افغانستان میں بھی پڑے گا اور پاکستان بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کافی زیادہ نالا ہے امریکہ سے کہ ان کی پولیسیز کی کچھ سمجھ نہیں آتی کبھی ادھر کبھی ادھر پل میں تولہ پل میں ماشا والی بات ہوتی ہے اب امریکہ کو یہ بات سوچ نہیں پڑے گی اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے بوٹس آن گراؤنٹ تو لے کر آئے خود کچھ نہیں کر سکے پاکستان سے ڈومور کا مطالبہ کس صورت سے کرتے ہیں تمام چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں سائنس سرکار کی ناہلی کے بارے میں تو بڑی باتیں کرتے ہیں ابھی ایک اور بات بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفر بریک بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سائنس سرکار کے بارے میں کہا تھا ویسے تو بڑے شکوے ہیں کون کون سا شکوا سامنے رکھے لیکن ایک اور شکوا کراچی کے عوام کو ضرور ہے کراچی کے لیے سو منصوبیں اناؤنس کیے تھے اس کے لیے پچھتر ارب روپے بھی اناؤنس کیے تھے وہ کدھر گئے کتنے ماہ گزرنے کے بعد اب تو کچھ نہیں ہو سکا ویسے کس کس سے شکوا کریں لیکن بلاول صاحب سے بھی ایک شکوا ہے کہ چھے ماہ پہلے ایک ٹراما سینٹر کا افتتاہ کیا وہ ٹراما سینٹر اب تک سامنے نہیں آسکا کیا بنا کیا نہیں ہوا استعمال نہیں ہو رہا یا پھر شروع ہی نہیں کیا گیا فاروق صاحب ویسے تو پہلی دفعہ افتتاہ میں کوئی بھی چیز ہمارے یا نہیں ہوئی تھی نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن جو زیادہ دسٹرمنٹ چیز یہ ہے کہ اس فینانشل جیئر میں سیوٹی فائی بلین روپیز کے جو پروجیکٹس ہیں خاص کا کراچی کے لیے وار ہنڈرڈ پروجیکٹ وہ کہتے ہیں موسٹ اف دو دو پروجیکٹس میں وہ تو اور گرون پر آئی نہیں ہے اور جو جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ جو چھ میری پہلے بلاول نے ٹرومل سینٹر کا افتتاہ کیا تھا وہ نہ اس کبھی تک پانی کی سپلائی بحال ہو سکی ایک اکپنٹ سارا ہے اس لیٹر سٹیٹ آف ڈی آرٹ اور نہ وہاں پر ڈاکٹرز ہیں تو آپ نے مطلب یہ یہ جس جس ون اگزامپل کہ اس سندھ گورمنٹ کی جو نا اہلی کے ان کی انڈیفرنس کے ان کے لیزی نیز کے کہ وہ انٹرشنڈ نہیں ہے کہ بھئی اتنا امپورٹنٹ ہیلتھ کے پروجیکٹ ہے اور اس کو آپ نے یہ کہا جب آپ کے اپنے لیڈر نے اس کو اناوریٹ کیا ہے دیکھیں مجھے کچھ یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ یہ امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح کیونکہ امکیوم کے زیادہ رول ہے اپنا کراچی میں گورن آتے ہیں تو لہذا پیپل پارٹی اب مہا پہ پیسے کرے گے بھی تو شاید وہ پیسے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کافی پیسے میں سے انہوں نے آرڈی کھا پی لی کیونکہ دیکھیں دو فرنانشل یہ تو ختم ہونے والا ہے اب کونس طرح پوجیکٹ ہوگا کونس طرح پیس ہی بان ہوگا اب تو ٹائم ہی نہیں دا تو ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے دوسرا بلاول کے جو آپ نے کہا کہ دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچ کا بھی فرق ہے ایج کا بھی فرق ہے اور مطلب ٹوٹلی زمین آسمان جیسا فرق ہے اب بلاول کیسے ٹیک آن کرے کائی ملی شاہ صاحب کو کہ انکل یہ آپ نے یہ کیا کر دی آپ نے یہ اپنے ساری آپ کی گورننس ہیں مس گورننس اس طرح تو کراچی نہیں چل سکتا سن نہیں چل سکتا تو بلاول جو ہے میں اس کا اب تابعی ایک لیمیٹیشن تو ہے اس طرح کی گورننس کا تجربہ نہیں ہے بلاول has never been لیکن پھر بینے جی بھٹو صاحبہ بھی بڑی ینگ لیکن انٹرسنگ چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے ایسے پہلا سینی دیکھا کہ فریال جو پریشر آیا میڈیا میں فریال تالپور صاحبہ آئی ہیں اور وزیر بلدیات کے ساتھ وہ ایک پریس کانسنس کر رہی ہیں اور بتا دیئے نہیں جی نہیں وہ ہم کراچی کے کورا کرکٹ معاملے کو بھی دیکھ لیں گے ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے فلان کو بھی دیکھ لیں گے حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ لڑکانہ میں اور نواب شاہ والے علاقے میں جن کے اپنے ہیں وہاں کا جو ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے جہاں پہ یہ انچارج یہ تمام پروجیکٹس کی اس کے بارے میں کون جواب دے گی کئی منصوبوں کے بارے میں تو یہ بھی سننے کو آیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ہی روک دی ہیں یہ کیا مسئلہ ہوا ہے تنویشہ دیکھیں بات یہ کہ ساٹھ فیصد منصوبے ایسے ہیں جن کا پی سی ون ہی نہیں بنا پورے سال میں یہ جو پجھتر ارب روپیہ خرچ نہیں ہوا یہ کرائم ہے کراچی کو ہم نے اگنور کیا سیاسی جماعتوں نے اگنور کیا بیوروکریسی نے اگنور کیا ہم نے وہ پیسے کمانے والی ایک مشین کراچی کو سمجھا ہوا ہے وہاں سے ریونیو آ رہا ہے ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور کراچی کی گورننس کیسے بہتر ہوگی پیپلز پارٹی کا کیا علاج کیا جائے کیا دوسری سیاسی جماعتیں پارٹی ہیں جو اس پہ کرتی ہیں دیکھئے بات ان پیسوں سے صحت کی سہولتیں ہونی تھی ایڈوکیشن کی سہولتیں ہونی تھی سیوریج کے پراجیکٹ اس میں شامل ہیں صاف پانی کی فراہمی کے پراجیکٹ شامل ہیں اس کے اندر عام آدمی کا بھلا ہونا تھا یہ غریب آدمی کے پراجیکٹ تھے یہ کسی پرائیوٹ بندے کی فیکٹری ہوتی تو سال سے پہلے بن جاتی لیکن میں ایک بڑی اہم بات لکھا بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہمارا دکھ قائم علی شاہ سے واپستہ نہیں ہے یہ پنجاب کا جو پھرتیلہ وزیر اللہ شباز شریف ہے اس کی کارکردگی دے لیجئے کہ پنجاب میں اکیس ارب اکتالیس کروڑ روپے کی چھ سو تریپن سکی میں اس سال شروع ہی نہیں ہو سکی یہ راجن پر مظفرگرڈ ملتان اور لیہ میاں والی کے پراجیکٹ تھے تئیس ہزار لوگوں کو نوکریہ ملنی تھی اس سے صاف پانی سیوریج اور لیپٹوپ مریضوں کی دیکھ بال یہ منصوبے کیوں نہیں ہو سکے یہ پیسہ کہاں گیا سارا فوکس لاہور کے اوپر کیوں ہے ساری ایک چیز میں بھول گیا آپ دیکھیں پیپل پارٹی کا جو گڑھا ہے میشہ سے ٹرڈیشنل ان کا ایک ہے پاور بیس ہے لیاری وہاں پہ بلاول بھٹو نے اناؤوریٹ کیا یہ بلاول بھٹو انجنیرنگ کالج کچھ نہیں ہوا وہاں پہ بہتر کچھ نہیں ہوا کچھ شاید ہوگا بھی نہیں ہم بھٹو بولتے رہیں گے وہ فکسٹ والے بھائی صاحب بھی بولتے رہیں گے باقی عبام بھی بولتے رہیں گے بچے گھٹر میں گرتے رہیں گے کراچی میں یہی مسئلہ ہوتا رہے گا سائنس سرکار کو فرق نہیں پڑے گا جو سو منصوبے بنانے تھے کراچی میں وہ شاید نہیں بنیں گے پتہ نہیں کب بنیں گے ناظرین لیکن ہوگا ایک اور مسئلہ دھرنے کی باتیں کی جا رہی تھی جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب دھرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب سے زیادہ عدالت کرے گی درخواست دی گئی اور اس کے پر فل بینچ تشکیل دے دیا گیا اب بیسائید یہ ہوگا کہ کپتان رائیونٹ کے باہر دھرنا دیں گے یا نہیں دیں گے تنویر صاحب عدالت میں معاملہ چلا گیا کپتان کے ہاتھوں سے چیزیں نکلتی بھی نظر آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی امور کو کیا پاکستان کی عدالتیں سیٹل کریں گی آپ نے چیف جسٹس کا بیان سنا ہے اور ٹی او آر کے معاملے کے اوپر ان کا رویہ بھی دیکھا ہے سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل ہونا چاہیے اگر کسی حکومت کو گرانا ہے تو جتنی توجہ آپ دھرنے پر دے رہے ہیں اتنی توجہ اپنی پارٹی کو منظم کرنے پہ الیکشن کی تیاری پہ لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ آپ کے پی کے اندر اپنی پرفارمنٹ شو کریں اس کے اوپر کریں کیا عدالت جو فیصلہ کرے گی عمران خان اس کو مان لیں گے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہم نے دیکھا تھا جو نیشل کمیشن جو بنا تھا دھاندلی کے امور پہ اس پہ بعد میں کس طرح کی کمپین لانچ کی گئی یہ جاتی اگر عدالت یہ کہہ دے کہ جاتی عمرہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ عدالت کے خلاف پراپوگنڈا کریں گے آپ کو پتا ہے کیسی باتیں ہوتی ہیں اگر وہ کہیں آپ کر سکتے ہیں تو کیا دنیا کی کوئی طاقت یہ جو دھرنے ہیں بنی گالا پہ دینے سے روک سکے گی ظہور لائی روڈ پہ دینے سے روک سکے گی بلاول ہاؤس کے باہر دھرنا نہیں ہوگا پھر تو تمہار دھرنے ہوگا روک نہ ملے گا اس کے حد کوئی نہیں دیکھیں دھرنا سیاست ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ماضی میں جو دھرنا دیا گیا اس کے اکانومی پر کیا اثرات ہوئے وہ کس طریقے سے ختم ہوا کیا کون کون پھر یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ دھرنا عمران خانی دے رہا ہے جو جاتی عمرہ میں ہے یا کوئی یہ دھرنا دلوارہ ہے اس کے بارے میں تو بات کریں گے لیکن فاروق صاحب اگر یہ کوئی ڈیسیشن سامنے آ بھی جاتا ہے تو آگے اس کے جو فیوچر کے کونسکونسز ہوں گے وہ بھی تو ہوں گے کوئی دھرنا نہیں ہو پائے گا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو پائے گی عدالت میں مسئلہ چلا جایا کرے گا دیکھیں ہمارے پاس یہ پیچھے ایک فیصلہ تو ہے نا کہ ماللوڈ کے اوپر ماللوڈ پر میرے خواہر لار ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر کوئی وہاں پر اتجاج نہیں ہوگی وہاں پر کوئی ریالیز نہیں ہوگی لیکن آپ دیکھیں ہر روز چیرنگ کراس کے پر کوئی نہ کوئی پارٹی کوئی گروپ آیا ہوتا ہے کوئی ٹیچرز ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر اتجاج کرتے ہیں تو ایک تو یہ element ہے دوسری چیزی ہے کہ دیکھیں عمران خان نے یہ تو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ رائے ونڈ جانے کا option میں نے اس کو ختم نہیں کیا اور وہ option ابھی بھی ہے اگر مثال کے طور پر ٹیو آرز کا معاملہ بریکڈاؤن ہو جاتا ہے اگر نظر آتا ہے کہ یہ تو ٹیو آرز کے اوپر یہ سب لوگ ہائیجیک کر کے لے گئے ٹھیک ہے نا جی اپنا پی ٹی آئی کو اور ان کے پورے کوشش یہ کہ معاملے کو دبا دیا جائے اور پھر اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان وہ option ایک سائد کرے لیکن ابھی کیا ہوا آپ تو ہم لہور ہائی کوٹ کے بنچ کی بات کر رہے ہیں جو ابھی اس پر فیصلہ دے گا اور ہیرنگ کرے گا وہ پی اے میلین کے جو لوگ ہیں دنڈہ پردان لوگ انہوں نے تک ریلی کر لی ہے رائیونٹ کے باہر انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں یہ کون لوگ آتے ہیں مرچ کے لیے لیکن two important چیز میرا نیخال ہے کہ یہ کامیاب اس نے ہوگا کہ دیکھیں عمران خان ابھی بھی وہ اس میں ڈرائیو ہے موٹیویشن ہے کمیٹمنٹ ہے جاتی عمران کے باہر تین ماہ بیٹھے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا پی ٹی آئی کے اندر جو ٹاپ لیڈیشپ میں سٹیٹس کو والے لوگ ہیں جو ڈرائیو روم بیٹھ کے ائر کنڈیشن ٹائپ لوگ ہیں وہاں بیٹھ کے سفرے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ بھی اس گرمی میں آگے رمضان آ رہا ہے چلیں دیکھیں گرمی کے بات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گرمی کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب نے بڑی دھونہ دار تقریر تو کی تھی لیکن اب دھرنے کے حوالے سے یا آرائیو روم میں جاتی عمران کے باہر کوئی تقریر کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ تو سوالی انشان ہے لیکن دھرنے کی بات کر رہے ہیں احتجاج کی بات کر رہے ہیں اور مال روڈ کی بھی بات کی تو مال روڈ کی حوالے سے یہ فیصلہ تو آیا ہوا ہے عدالت کا کہ ادھر کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا لیکن اب بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو چیئرنگ پروس پر احتجاج چل رہے ہیں کسانوں کا احتجاج چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ رورل سپورٹ پروگرام کے لوگوں کا احتجاج چل رہے ہیں یہ احتجاج کر رہے ہیں ویٹ کی قیمتوں کے حوالے سے تمام چیزوں کے بارے میں تنویر صاحب آلو تک جلا دیا گئے وہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو احتجاج کی نظر آ رہی ہیں لیکن عوام کے بات کوئی حکومت سننے کو تیار رہے ہیں میں اس دھرنے میں گیا تھا میں ان دھرنے میں شریک کسانوں سے مل کے آیا ہوں میں نے دیکھا ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ گرمی میں بیٹھے ہیں اس میں خواتین ہیں ایک بندہ اپنی جان سے چلا گیا اس کو ہار ٹیک ہو گیا یہ سارے لوگ جو پورے پنجاب سے آئے ہیں یہ سرے محل نہیں مانگ رہے ہیں یہ جاتی عمرہ کی سٹیٹ نہیں مانگ رہے ہیں یہ کوئی لگزری لائف کیا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم زراعت کے پیشے سے واپستہ ہیں زراعت پہ حکومت توجہ نہیں دے رہی اب یہ فنانشلی وائبل نہیں ہو گیا چھوٹا کسان نہ اپنی بیٹیاں بیع سکتا ہے نہ موٹر چیکل لے سکتا ہے نہ اپنی روٹی پوری طرح کھا سکتا ہے حکومت جو ہے یہ بجری کی قیمتوں پر سبسڈی دے حکومت جو ہے کھاد کی قیمتیں کم کرے حکومت جو ویٹ کی پرکورمنٹ کر رہی ہے یہ ایم اے ایم پی اے باعصر لوگوں کو باردانہ مل رہا ہے غریب آدمی کو کوئی نہیں پوچھ رہا اس میں کون سا مطالبہ غلط ہے کون سی بات ایسی ہے جو ناانصافی والی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے کوئی اس کی بات نہیں کرتا اور بدکسمتی تو یہ ہے انہی علاقوں کے جاگیردار اسمبلی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں کرتے ہیں وہ تو اپنی بات کریں گے انہوں نے تو لمبی لمبی گاہ دیں آپ دیکھئے کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا کیا وہاں پہ مسلم لیگ نون کو جا کے ان کی بات نہیں سمی چاہیے تھا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب تو اس ٹائم پہ ایسی والے کمرے میں تقریر کر رہے تھے باہر گرمی میں یہ احتجاج کر رہے تھے انہوں نے بچہ کی رپورٹ دے دی میں یہ بات صحیح ہے کہ کسان برادری جو ہے مطلب جو ہمارے بیٹ باسکٹ ہے پنجاب یہ وہاں پہ تو ان کی تو کوئی سننے والا ہی نہیں اور دن بر دن ہم دیکھیں ان کے حالات جو ہے وہ خراب سے خراب جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں اگر یہ اس گورنمنٹ کے اوپر پی ایم ایم گورنمنٹ پہ چیک نہ ہوتا یہ میڈیا میں شور نہ پڑتا اور جس طرح یہ انڈیا کے ساتھ آگے ان کا پروگرام تا بڑھنے کا ان کا پروگرام یہی تھا اجنڈا تھا کہ ہم پاکستان کے کسان کو ایس ایس تا ختم کر دیں گے اور جو کچھ آئے گا وہ اب سب انڈیا سے آئے گا تاکہ پاکستانی کسان جو ہے اس کے لیے وائبل ہی نہ رہے کہ وہ اپنے ٹیمارٹر یہاں لگائے وہ کسان پیکجز جو اناؤنس کیے تھے ان کا کیا وہ کیا دیکھیں تو عدالت نے رپورٹ طلب کر لیے کہ اس کی آئینی حصیت کیا ہے آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے اور وہ پیکج بنیادی طور پر انڈسٹریلسٹ کو فائدہ پہ جانے مالا تھا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہم نے ایسے سین پہلے نہیں دیکھے جس میں سب دیاں لوگ جو ہیں اپنا اتنی مجبوری ہے کہ اس کو جلا جا ہے تو سمبولک لیکن صرف شو کر رہا ہے کہ کسان کتنا اس وقت دسٹرپڈ ہے کتنا ٹراما میں ہے کتنا سٹریس کے اندر ہے اچھا پھر وہ اس پیکج کے لیے انڈسٹریلس پیکج رکھ دیتے میں یہ کہنا لو کسان پیکج پتہ نہیں انیشیلی پولٹیکل گمک کے لیے اعلان ہو گیا کچھ لوگوں کو انہوں نے چیک بھی دے دیا اس کے بعد کیا ہوگا کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن ایک امپورٹن چیز جو میں ناظرین ترے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران تو کسانوں کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں لیکن جو ہمارا پرمید دشمن ہے انہوں نے بھی کیا پلان بنایا ہے ان کا پلان لیٹر ایکانومی کو بھی ختم کر دو کسان کو مار دو یہاں پہ اور وہ کیسے پاکستان کو وارٹر سٹاف کر دو اب چناب کا دریا جو ہمارا ہے انڈس وارٹر ٹویٹی کے مطابق ہمارا رائٹ ہے اس کے پانی پہ وہ جناب موڈی صاحب نے کہا ہے لیٹر جو ہے کہ چناب کے پانی کو ڈیورٹ کریں ایک اور دریا میں لے کے جو تو آپ مجھے یہ بتا ہے اور یہ غیر قانونی ہے غیر قانونی ہے وائلیشن میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھنے کہ دشمن ہمارا ساتھ یہ کر رہا ہے تو ہمارے اپنے حکمران جو ہیں وہ ہماری کسان دشمنی جو ہے وہ تو چھوڑ دیں کم از کم اور اگر یہ مسئلہ برقرار رہا تو پاکستان کو ایگرکلچرل ملک جو کہا جاتا ہے اس کا ایگرکلچر برباد ہو جائے گا نہ ہم انڈسٹریلس ملک رہیں گے نہ ہم ایگرکلچرل ملک رہیں گے بیچ کی کوئی چیز ہو جائیں گے اور ایکانومی اور نیچے چلی جاتی رہے گی گرمی میں یہ کسان بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور گرمی کی بات ہی کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیں گرمی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں سندھ کے اندر تو تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں لاہور میں چالس ڈگری سنٹی گریڈ ٹیمپریچر یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاروک صاحب گرمی تو بڑھ رہی ہے سیاسی گرمی بھی بڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ کب کم ہوگی دیکھیں سندھ میں کیا ہوا ہے بڑی ابنومل ہیٹ ویو اس طرح آئیہ ہم محسوس کر رہے ہیں سندھ میں سرٹن ایڈیاز میں فیفٹی ڈگریز ٹیمپریچر ٹراس کی ہے لاہور میں میرے خالے ٹیسی ٹھوٹی سکھ تک وہ ٹیمپریچر گیا ہے کہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے اس قسم کے لفظ جو ہے استعمال ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی اب دیکھیں بات وہی ہے کہ ڈیمانڈ ہوگی ہے تقریباً ٹونٹی ٹو تھاؤزن میگا وارٹ اور ہماری جو جنریشن ہے وہ سولہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار ساڑھے پانچ چھ ہزار کا شوٹ فال ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک طرح وہ قدرتی طور پر یہ جو محسوسی چینجز آ رہے ہیں اور یہ جو اس طرح ہیٹ ویرز آ رہی ہیں کم اس کا گورن یہ تو کر سکتی ہے کہ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرڈکشنز ہے ویدر کی آپ ایکسٹر فرنسفائی پرکیور کریں تیل کی قیمتیں گری ہوئی ہیں اور اپنی جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں جو ففٹی پرسنٹ کے پاسٹی پر چل رہے ہیں جو ایفیشنٹ پاور پلانٹس ہیں جن کو آپ جان کے آپ ان کو تیل کا بیلی کے کانٹریک نہیں دے رہے بیلیوں سے نہیں خرید رہے وہاں زیادہ بنائیں تاکہ لوگوں کی دن کی آسان ہو اور آگے کیا دیکھیں نا اب آپ کو پتہ یہ صورتحال آگے رمضان آ رہا تین ہفتے کے بعد بھئی اگر رمضان میں یہی گرمی ہوئی یہی لوڈ شیڈنگ ہوئی تو آپ پاکستانی عوام جو کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ سی پیک ہے ہمیں نہیں پتہ یہ کون سے کور پلانٹ بن رہے ہیں اچھا آپ نے تیل کو پروکیور کرنے کی باتیں کی موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے ہم لوگ سولر پاور کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں ہمارے یہاں گھر کے اندر سولر پینلز کیوں نہیں مننا سے شروع ہو گئے ہم اسی آگ کو استعمال بھی تو کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لئے بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے لیکن میں اس سے بڑے پہلو کی طرف ہوں دنیا میں میٹ آفسز کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار سولہ کا سال یہ تاریخ کا گرم ترین سال ہوگا یہ ٹیمپریچر جو ہے کئی سینٹی گریٹ بھڑ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی کمی ہو جائے گی فصلیں برباد ہو جائیں گی معاشی نقصان ہوگا اور جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان سے جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس میں ایک پاکستان بھی شامل ہے اچانک بہت زیادہ سالاب اچانک خشک سالی اچانک اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں کیا پاکستان کے کسی بیروکریٹ کو اندازہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کا توڑ کیا کرنا ہے کیا کبھی آپ نے کوئی بیان سنا ہے کیا وزیراعظم نے کبھی کوئی میٹنگ چیر کی ہے دیکھئے پاکستان میں جس طرح علودگی بڑھ رہی ہے جس طرح سے درختوں کو کٹا جا رہا ہے جس طرح سے ہم اپنے ملک کے محول کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں اور حکومت نے اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یہ اس طرح سے آفات کی سرد بننے آپ پی ڈی ایم اے نے ایک الرڈ جاری کیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہیٹ ویو ہے یہ ابھی باقی رہے گی اس میں لوگ جو ہیں ان کو بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے لیے حکومت کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کرنی آپ نے کلیمٹ کی بات کی ہمارے ایک مشفف و کلیمٹ چینج ہیں جناب زائد حامی صاحب میں تو صرف ایک بات سوچتا ہوں کراچی کے آپ صرف بات کر لیں جہاں پہ اتنے مسائل بجلی کے پانی دیکھیں وہ جو بارا بارا سٹوری وہاں بیلڈنگز ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ مجھے بتائیں کراچی کی اپارٹمنٹ بیلڈنگ جاگے بجلی نہیں ہے پانی تو وہاں کیسے رہیں گے ہم لوگوں کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم جنگل کاٹ کے کانکریٹ کے سمنٹ کے جنگل بنائی جارے ہیں ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ سمنٹ کے جنگل ہیٹ کو ابزوب کر رہے ہیں اور لوگوں کو اور زیادہ مسئلہ مسائل کا شکار بنا رہے ہیں دوسری طرف ہم سولر جو بجلی ہے وہ بھی بنانے کی طرف اتنے زیادہ سیریس نہیں نظر آ رہے ہیں اگر یہی چلتا رہا تو پاکستان جو اتنا زیادہ کلائمٹ چینج سے افیکٹڈ ہے پاکستانیوں کو اور مشکل وقت گزارنا پڑے گا خواجہ آصف صاحب نے پچھلے سال یہ کہا تھا کہ پانی کی کلت ہو جائے گی چند سالوں میں کہنا کافی نہیں اس کے بارے میں کچھ کرنا بھی ضروری ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ